آپ کے ساتھ آشمہ اتیاغی اور بڑی خبر کا روک کریں گے آتیک احمد سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیکھ آتیک احمد اشرف سے جڑا بڑا کھلاسہ ہوا ہے تو وقف کی کروڑوں کی زمین پر کبزے کا کھلاسہ اس وقت یہ بڑی جانکاری تو اشرف کی پتنی سمیت سات لوگوں پر مقدمہ درج ہوا ہے کبزے کی زمین پر محل بنوانا چاہتا تھا اشرف تو یہ بڑا کھلاسہ آتیک احمد اور اشرف سے جڑا ہوا باشا شاہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاش کی یاد میں تاج محل بن رہا تھا جو آج پیار کا پردیک مانا جاتا ہے لیکن ایک ایسی ہی خواہش مند میں لیے ایک باشا جلم کی دنیا میں اپنی جڑے جمع رہا تھا اور اپنی پتنی کے لیے حلپی ہوئی زمین پر کالا محل بنوانا چاہتا تھا نام تھا اشرف ہم اس وقت پریاغراج کے سلاحپور میں موجود ہیں اور یہ وہی وقف بورٹ کی پروپرٹی ہے جس پر اتیک خاص کر اشرف کے پریوار کے لوگوں نے عوید روپ سے کبزہ کر رکھا ہے سیکڑو بگا یہ پوری پورا ایریا ہے زمین ہے جو وقف بورٹ کے پجیشن میں ہے لیکن جو زمین ہے اس پر اشرف کے سالوں نے اشرف کے پریوار کے لوگوں نے کبزہ کر رکھا ہے اور یہی پر اشرف کی خواہش تھی زینب کے لیے ایک محل بنانے کی اور اس کے لیے تیاری بھی چل رہی تھی لیکن اسی بیچ جو ہے اتیک اور اشرف مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی یوجناتی وہ ادھر میں لٹک جاتی ہے لیکن اسی بیچ یہی کے ایک رہنے والے مامود خان یہ ایک خلاصہ کرتے ہیں کہ دراصل وقف بورٹ کی دو سو پینسٹھ بھیگے میں جو سمپتی ہے اس پر اتیک کے اتیک گینگ کے لوگوں نے اشرف نے اوید روپ سے کبزہ کر لیا ہے اور سیکڑو کرون کی یہ زمین ہے اور اسی زمین میں وہ بھوکھنڈ بھی ہے جس پر اشرف زینب کے لیے محل بنانا چاہتا تھا اشرف نے محل برمانے کے لیے پوری تیاری کر لی تھی ہرپی ہوئی زمین پر کالا محل بنانے کا کام بھی چالو ہو گیا تھا اور اشرف کی خواہش حقیقت میں بدلنے والی تھے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا جو اشرف اپنی پتنی کے لیے کالا محل بنانا چاہتا تھا اس کے جلموں نے اس کا جواد دیا اور اشرف کے گھر تک توڑ دیا گیا لگاتار شکنجا کستا چلا گیا اور ایک دن اشرف کی گولی لگنے سے موت ہو گئی اتیک اشرف کی موت کے بعد دونوں کی ظلم کی پرتنی ایک کے بعد ہی پھلنی شروع ہو گئی مافیا اتیک احمد اس کا بھائی اشرف پتنی جینب اور جینب کے بھائیوں دورہ وفت کی سو کروڑ سے زیادہ کی زمین پر پہلے قبضہ پھر اس کے بیچنے کا بڑا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد اٹھارہ نومبر کو اس معاملے میں مقدمت اچھ کر لیا گیا معاملے میں وادی مامود احمد عرف منلو کا روپ ہے کہ مافیا اتیک احمد اس کے چھوٹے بھائی اشرف اشرف کی پتنی جینب اشرف کے سالیس ستاک جائد سلوی تاریخ نے مطولی محمد عزیم کے ساتھ میں سانگاٹ کر کی اکبرپور سلوہ پور جیٹی روڈ سے چھوڑی سنی وقبورٹ کے نام درجے کئی بھیگا زمین کو قبضہ کر بیشو دیا اتنا ای نے قبضہ ایوی زمین پر پلوٹنگ بھی کی جا رہی ہے اتیک احمد اور اشرف کے مارے جانے کے مہینوں بعد اب کس طرح سے انہوں نے تمام بیشکیمتی زمینیں وقبورٹ کے زمینوں پر قبضہ کیا تھا اس کی پرتیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں ہم اس وقت پریاغ راج کے سلہ پور میں ہیں جہاں لگ بھگ دو سو پینسٹ بھیگا ایسی زمین ہے پروپورٹی ہے جس میں مارکٹ بھی شامل ہے جس پر اتیک اور اشرف کے خاص کا رشتداروں کی بات کریں انہوں نے اس پر ایک طرح سے اوائد روپ سے قبضہ کر رکھا تھا ہمارے ساتھ مابود احمد ہیں مننو جن کو کہتے ہیں ہاں کے لوگ اور انہوں نے ہی اس پورے مدے کو اٹھایا ہے اور یہ پورا مدہ جو ہے اس کی اب سرکار پریشاسن اور وقت پورٹ کی طرف سے جا چل رہی ہے سب سے پہلے مابود بھائی یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ پوری زمین جو تھی اس کو قبضہ کی گئی اور کون لوگ ہیں یہ اتیر کا احمد کے بھائی ہیں اصرف ان کے سبے سالے ہیں یہاں پہ تین چار نمبر میں مارکٹ بنوائے ہیں پلس اور جمینے کو پلاتنگ کر دالے بھوم دری دوسری جگہ کے خرید تھے اور یہاں پہ رفنے سب کو قبضہ دے کے اور سب کو بنا دیا جائے مابود احمد نے آگے بتائے کہ خان بہدر نواب سید محمد عیسیٰ کی بیٹے سید محمد ایجاسنی سلہ پور کی زمین وقف بوٹ کو دان میں دیتی اور سالوں پہلے امریکہ چلے گئے وقف کی زمین کی دیکھ بھال کرنے کیلئے مطولی محمد آسیم نیوکت ہوئے بات میں مطولی نے وادی مابود احمد کو وقف کی زمین کی دیکھنے کیلئے نیوکت کیا لیکن اسے کینسر ہو گیا جس کے بعد وہ علاج کرا کر واپس لوٹا تو پتا چلا کی مطولی اور اس کی پتنی نے آتی کشرف سے ملی بھگت کر پوری زمین پر قبضہ کروا دیا ہے یہ وقف بوٹ کے زمین کیسے لے لی مطولی سے ساٹھ گانٹ کر لی یا مطولی کو دھرا دھمکا نہیں مطولی کو دھرا دھمکا کہ بھی یا بعد میں کچھ مطولی کو ہلکہ پھلکہ پیسہ دے کے باقی موسیر اکمات کماتے سمین ہڑپنے کی بھروت نے مامود احمد نے اچھا دیکاریوں سے یہاں پراتنا پتر دیا جب سنوائی نہیں ہوئی تو مکہ منصی یوگی آدیتنات کی جنتہ دربار میں پہنچ کر جانچ کی لیٹی میں گٹھی تھے اور وادی مامود احمد کی آروپ سچ پائے گئے فلال پورا مفتی تھانے میں وادی مامود احمد کی تہریر پر مقدمہ درج ہو گیا ہے لیکن ساتو آروپی ابھی بھی پولس کی گرفتے سے باہر ہیں اور پولس پر شاسند بارہ آگے کی کاربائی جاری ہے یہ بڑے بھوکند ہیں جو لیچ کی گئی ہیں 29 سال 6 مہنے کی لیچ کی گئی ہیں اور بینہ شاسند کی اور وک وارڈ کی نوطی کی گئی ہیں اس لیے لیچے نلین بوائیڈ ہیں اور وک وارڈ کو جانچ بھیج دی گئی وک وارڈ سے ندیش پرابت ہونے کے بعد اس پر کاربائی سنشید کر دیا ہے آپ کو بتا دی کی سرکاہ لگاتا ہے اس معاملے میں شکنجہ کسی جا رہی ہے اتیک اشرف اور اس سے جڑے لوگوں کی کروڑ روپے کی سمپتیوں کو پولس نے ضبط کیا ہے اس کے ساتھ اور اب نویڈا سے بڑی خبر ہے جہاں انجینئر یوکتی